موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بیٹ پارس جہاں زیب کے ساتھ خوش نما تقریب اصلاحات اور نو مور اسلام علیکم میں ہوں پارس جہاں زیب وزیراعظم عمران خان نے قومی اسیملی میں اپنے خطاب میں امریکہ کے دو مور کو فل سٹاپ لگا کے اس کو نو مور کہتیا اپنی خودمختاری اور سالمیت کے تحفظ کی بات کی اپنے ہوائی اڈے دینے سے انکار کیا اپوزیشن کو انتخابی اصلاحات کی دعوت دی اس کے ساتھ ساتھ ملک کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کا عظم بھی دور آیا ان کی اس تقریب پر خوب داب دی گئی انہیں قوم کی شان اور ملک کی آند کہا گیا یہ شاید پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین موقع ہے کہ کوئی وزیر آزم اتنے صاف اور واضح انداز میں دو مور کا جواب نو مور سے دے رہا ہے وہ پوری دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ اب پاکستان صرف امن کا حصے دار ہے اس تقریر کے کوئی بیس گھنٹے بعد قومی سلامتی پر اہم ترین اجلاس ہوا لیکن وزیر آزم اس اجلاس میں غیر حاضر ہو گئے ہمارے وزیر آزم کی یہی تو خوبی ہے کہ وہ کام کریں نہ کریں تقریر بہت اچھی کرتے ہیں حکومت کے اپنے آداد و شمار کے مطابق اس ملک میں اس وقت پانچ کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں ان میں سے دو کروڑ لوگ اس حکومت کے تین سالوں میں غریب ہوئے وہ کیوں غریب ہوئے اور وہ اس دلدل سے کیسے نکلیں گے اس کا کوئی ذکر نہیں لیکن وزیر آزم تقریر بہت اچھی کرتے ہیں ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے لیکن یہ کیسی ریاست ہے یہاں پچھلے تین سال میں اگر کوئی چیز مستقل بڑھ رہی ہے تو وہ ہے مہنگائی چینی آٹا گھی بجری گیس پیٹرل سب مہنگا یہ ہے غریب کا اصل مسئلہ عوام کو اس مہنگائی سے نجات کیسے ملے گی اس کا کوئی جواب نہیں لیکن وزیر آزم تقریر بہت اچھی کرتے ہیں اس حکومت نے ایک کروڑ نوکریاں دینی تھی لیکن ان کے اپنے تین سالہ دور میں لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے اس ملک میں بے روزگاری کو قابو کرنے کے لیے ہر سال کم از کم بیس لاکھ نوکریاں کی ضرورت ہے اب یہ نوکریاں کہاں سے اور کیسے آئیں گی اس کا بندوبست کون کرے گا کچھ پتہ نہیں لیکن وزیر آزم تقریر بہت اچھی کرتے ہیں ان کی تقریر میں الفاظ تھے جذبات تھے اپنی جدوجہد کا احوال تھا مستقبل کے خواب بھی تھے اگر کچھ نہیں تھا تو اپنی تین سالہ کارکردگی کا حساب نہیں تھا آج پروگرام میں ہم اس میں بھی بات کریں گے اور آج پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایم ای نے ہیں چیئرمن کشمیر کمیٹی ہیں شہری آر آفریری صاحب پاکستان پیپس پارٹی کی ایم ای نے ہیں ناز بلوچ اور پی ایم ایلن سے ہمیں نحال حاشمی صاحب نے پروگرام میں جوائن کیا ہے اسلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے پہلے ایک بریک لیں گے دیکھتے رہیے گا نیو سپیٹ شہریہ آر آفریری صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں سرخان صاحب کی تقریر اچھی تھی آپ کی پوری پارٹی نے اس کی بہت تعریف کی تقریر میں سب کچھ تھا لیکن تین سالہ کار کردگی کہاں تھی تقریر میں تھا یہ کر دیں گے یہ ہو جائے گا تو یہ ہو گیا ہے اور یہ کر دیا گیا ہے ایسے یہ الفاظ کب ریپلیس ہوں گے تین سال بعد آپ بتا رہے ہیں کہ ہم سب کچھ اچھا کر دیں گے پرفارمنس کا آئے سر پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کے شکریہ پاریس مجھے تقریباً آٹھ سال ایسے پارلمنٹیرین ہونے چلے ہیں اور آپ کو میں نے میشہ بہن کا ردبہ دیا آپ جب ہم اپوزیشن میں تھے تب سے لے کر اب تک آپ کا اوورال جو بھی آپ کی اپروچ اور اپینین رہا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے انٹرو میں یہ کہا کہ نیشنل سیکیورٹی پہ جب بلایا گیا تو تقریر جی تھی لیکن پرائیم منسٹر روان ہی گئے پرائیم منسٹر صاحب وہاں پہ جانا چاہتے تھے اپوزیشن شہباز شریف صاحب نے سیکیورٹی نیشنل اسیمبلی سے کہا کہ جی ہم اپوزیشن ملنا چاہتے ہیں اور پرائیم منسٹر کی غیر موجودگی میں کل یہ دو دفعہ یہ چیز میٹنگ میں اٹھائی یہ جو آڑ گھٹے پانچ منٹ میراتن میٹنگ تھی اور اس میں بلاول زرداری صاحب نے یہ کہا کہ جی کاش پرائیم منسٹر صاحب ہوتے پھر سپیکر اور پھر نیشنل اسیمبلی کے سیکیورٹی رہی مریم ورنزیب نے ویسے تردید کیا اس بات کی جو بات کی گئی ہے کہ شہباز شریف کی وجہ سے وزیراعظم شرکت نہیں کر سکے اب بدکسمتی سے مریم اور شہباز دو گروپ میں اگر پارٹی تقسیم ہو گئی ہے اس کے ذمہ دار ہم تو نہیں ہیں جو لیڈر آف دی آپوزیشن ریکویسٹ کرے گا یہی سمجھا جائے گا کہ سب کے ساتھ مشورے سے ہوا اب آتے ہیں تیرہ سو کچھ سے لے کر پندرہ سو کچھ پر کیپٹا انکم انکریز ہوا ہے پاکستان کا جی گلوبل انڈیکس پرائیسز عبادی کم کر کے امریکہ کو آج پاکستان سے جو لوگ ریسنٹی گئے ہیں گلوبلی دنیا میں خرد و نوش کے علاوہ تمام چیزیں مہنگی ہوئی ہیں جی وہ جو ہماری کپاس کی زمین کم ہوتی گئی گندم اور وہ فصلے جو عام انسان کے یا خرد و نوش کی حوالے سے ہیں کسانوں کو میڈل مین نے جس طرح چوسا نوچا رگڑا پھر جس طرح مافیاز یہ وہ تمام لوگ جن کے حال آج امران خان نے آواز اٹھائی ہے اور جن مافیا کو چیلنج کی ہے پھر احساس پروگرام کے تحت ان لوگوں کو اور پھر چار جگہوں پہ ازاد کشمیر گلگت بلتستان پنجاب خیبر پختنخواہ ہیلت انشورنس ڈائی تین سالوں میں جب آپ کی امران خان کی حکومت آتی ہے چودہ دن کے ریزارفز تھے چودہ دن کے ریزارفز کے بعد جو اس طرح انہوں نے جو ہمارے اوورال ملک کے ساتھ کیا آپ کی اوپر کیا تھا ٹوینٹی بلین کرنٹ اکاؤن ڈیفیسٹ تھا پھر اون ٹاپ آف ڈائٹ انہوں نے آرٹیفیشل ونٹیلیٹر پہ کرنسی ڈالر کے گینس ٹوپی کے رکھا تھا جس میں بیس ارب ڈالر سے زیادہ وہ نقصان ہوا پھر فج فگرز آئی ایم ایف کو خلط فگرز دیتے رہے اون ٹاپ آف ڈائٹ آپ کا لارجر منفیکچنگ یونٹ ختم ہو گیا تھا یہاں سے لوگ کاروبار بنگلہ دیش اور کئی اور لے گئے تھے فورن انیویسمنٹ ختم ہو گئی تھی یہاں سے منی لانڈرنگ ہو گئی تھی یہ سب کچھ ہو گیا اس کے فوائد کہاں پر ہیں اچھی تقریر کرنے سے مسائل حال نہیں ہوتے آج آئی ایم ایف آج پوری دنیا آج موڈیز آج تمام آپ کا سٹاک ایکسچینج آپ کا روپے اگنس ڈالر آپ کی اوورال ہر چیز آپ کے ایکسپورٹس بڑھ رہے ہیں آپ کی ریمیٹنسز بڑھے ہیں آپ نے امریکہ کو جواب دیا آپ نے وزیراعظم نے امریکہ کو جواب دیا آپ پاکستان کا غریب آپ لوگوں سے جواب مانگ رہے ہیں سر یہ بتائیے وزیراعظم جب بجٹ پر تقریر کر رہے تھے انہوں نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ تین سالوں میں مہنگائی کم کیوں نہیں ہو رہی ہے جب سے بجٹ آیا ہے دو مرتبہ پیٹرل کی پرائز بڑھا چکے ہیں جب سے بجٹ آیا ہے تین دفعہ آپ ایل پی جی کی پرائز بڑھا چکے ہیں شدید گرمی میں اس وقت ایل پی جی ایک سو ساٹھ روپے وی کلو مل رہی ہے آپ نے کہاں بجٹ پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے یہ پیٹرولیوم لیوی کی مد میں پیٹرولیوم لیوی کی مد میں پیٹرولیوم لیوی کے لیے چھ سو بارہ ارب کا ٹارگٹ انہوں نے آپ کو دیا ہے سر اس وقت جو قیمت ہے اس میں آپ آدھا بھی پورا نہیں کر سکیں گے اس کا مطلب پیٹرول کی قیمت ابھی آپ اور بڑھائیں گے سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ ساری چیزیں جو چار شیٹ ہے میرے سامنے رکھ دی اب سٹیپ وائز جائیں گے پارے سب سے پہلے اس خطے میں سارے ممالک میں سب سے سستہ پیٹرول اور ڈیزل پاکستان میں بک رہے ہیں نمبر وان نمبر ٹو آج پاکستان میں پچھلی دو جو ڈیکیڈ آف ڈیکیڈ آف ڈیکیڈ آف ڈاکنیس کا آ گیا دس سال جو حکومتے رہیں آپ مجھے بتائیں بیس بیس سال کے لیے انرجی سیکٹر میں انہوں نے مہائدے کیے کس بیس پہ کیے آئی پی پیس کے ساتھ دوبارہ مہائدے کس نے ریوائیو کیے پھر سب سے بڑھ کریے کہ پرائیم منسٹر نے اپنی سپیچ میں انہوں نے کیا کہا اپنی سپیچ میں کہ جب ایک گھر پہ تنگی آتی ہے وہ تنگی وہ اگر گاڑی چلا رہے ہیں تو موٹسائیکل پہ آ جاتے ہیں پرائیوٹ سکول اچھے سکول سے گرمنٹ سکول میں بچے لے آتے ہیں یہ ان دنوں سے ترکی بھی گزر ہے ان دنوں سے ترکی بھی گزر ہے دیکھیں اب ہم سخت فیصلے لی ہیں اس کے سمرات آنے شروع ہو گئے ہیں آپ کہتے ہیں بجٹ میں کسان کو ہم نے ریلیف دیا آپ کو پتہ ہے سر آپ نے بجٹ کے بعد ٹریکٹر کی قیمت میں ستر ہزار روپے سے ایک لاکھ روپے کا اضافہ کر دیا آٹھ سو اور ہزار سیسی گاڑیاں آپ نے سستی کی ٹریکٹر آپ نے مہنگے کر دیئے تو بلاول صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ نے غریب کو نہیں امیر کو ریلیف دیا بلاول صاحب اگر سندھ کا بتا دیں تو وہ بہتر ہوگا اب اس کو مجھے بلاول صاحب یہ شہباز شریف کونٹا کریں وہ میں بات کروں ہی ناصر لوڈ چھیڈنگ کا حال دیکھیں دس سے بارہ گھنٹے کی ریلوڈ چیڈنگ سب ترہ یونٹ میں سے سات یونٹ یہ دیکھیں بارشیں پانی کم تربیلہ ڈیم میں پانی کی سطح کم ہوئی ہے اس کے باوجود لارجر منفیکٹرنگ یونٹ ان تین سالوں میں بجلی لوڈ چیڈنگ پہلی دفعہ ٹیسٹ کیسا ہے آفیدی صاحب 45 اور 47 ڈگری میں یہ عام لوگ غریب لوگ یہ گرمی میں کیسے گزارہ کر رہے ہوں گے اور ابھی آپ نے بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھائی وہ بھی بڑھانی ہیں ان کی سوچ اور ان کی فکر کے لیے تو ہم نے سب کچھ قربان کر کے ان پولیٹکس آئے ہیں تو سر پھر ریزلٹ آنا چاہیے سامنے ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ ہونا چاہیے ہر چیز آپ نے ریکارڈ کر دی لیکن بھنگائی اپنی چاہیے ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ کب تب کب شروع ہوتا ہے خدا کے لیے آج کے اس گلوبل ایرینہ میں کوئی بھی ریاست سخت فیصل لیتی ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ اس کی کمیٹمنٹ ہو اس میں وہ تمام چیزوں کے سمرات with a passage of time آتے ہیں نہیں ابھی آنے شروع ہوگی ہے عام آدمی کے لیے شروع ہوگی ہے کسانوں کو کسانوں کو ڈیڑھ لاکھ روپے ٹریکٹر پر دو لاکھ بیس لاکھ روپے گھروں کو دیکھیں ٹریکٹر کی قیمت نہ پرائی منسٹر کے ہاتھ میں ہے نہ میرے ہاتھ میں ہے کیا پرائی منسٹر چیزیں بڑھاتے ہیں یہ پر ریلیف کیا دیا آپ نے کسان کو ریلیف کسان کو یہ ہے کہ ان کو سبسیڈیز مل لی شروع ہو گئی ان کو میڈل مین کی جگہ ڈائریکٹ پیمنٹ مل رہی ہے آپ نے اس دن دیکھا نہیں جو فارمرز آئے تھے جو کنمنشن ہوا میں ذرا اپوزیشن سے پورے پاکستان کے فارمرز رو رو کے ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہماری آج پہلی تفعہ سننی ہے اگر یہ جورت امریکہ کو چیلنج کرنے کے لیے تو ان مافیس جو اس ملک کو لوٹ مار کر رہے ہیں ادھر آپ لوگوں کی زبانوں کا تعلی کیوں لگتے ہیں ہمارے اندرونی مسائل بھی ہیں اندر کے چور بیٹھے ہیں جو غریبوں ناداروں مسکینوں کا مال کھاتے ہیں اندر کے چور کو پکرے ان کو جیلوں میں ڈالیں امران خان جیلوں میں کسی کو نہیں ڈال سکتا کیونکہ ہم نے ریفارمز کرنے ہیں ریفارمز کیوں نہیں آتے پہلے آپ کر لیتے ہیں آپ منظور بل خود کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ ان کو دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے ان کو دعوت دیدی سر آپ کو ساتھ مل کے بیٹھنا پڑے گا سر جوڑنا پڑے گا ہم نے ہر جگہ ان کو ویلکم کیا وہ اعتماد ہی نہیں کرتے ہم پہ جو فوج کے بارے میں جو بیان ہی ہاں چلے میں سر ان کو دونوں کو شامل کروں کافی ٹائم ہو گیا میں آتی ہوں اس پہ بھی نحال آشمی صاحب سر ایک تو بجٹ پہ بھی بات کریں گے لیکن پہلے یہ بتائیے کہ بلاول بٹوں نے شباز شریف پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے ففٹی سکس ارکین قومی اسیمبلی ان کے حوالے کر دیئے سر اور شباز شریف بھی جزن بجٹ پاس ہونا تھا خود بھی غائب ہو گئے چودہ اعتماد بھی ان کے غائب ہو گئے یہ حکومت کو آپ نے فیسلیٹیٹ کیا یا پیپس پارٹی سے کوئی بدلہ لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پارس دو چیزیں ہیں اس میں ایک تو یہ آپ کو بھی پتا ہے پوری دنیا کو پتا ہے بجٹ اس لیے پاس ہوتا کہ اعتماد ریزری بنچ کے زاردہ ہیں جی دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے برادر جناب میاں تارک شفی صاحب کے انتقال ہو گیا تھا میاں نواز شریف کے غیر حادری میں شہباز شریف صاحب خاندان کے بڑے ہیں تو انہیں اس دن رکنا پڑا یہ ایک علمیہ ہے وہ باقی پندہ کلر تھے وہ بھی ساتھ تھے دیکھیں بلاولنے کا اچھا پیغام نہیں گیا مگر اس طرح کا بجٹ پاس ہونا اور نہ ہونے ایک ہی بات ہے کیونکہ آئی ایم ایف نے جو بجٹ دیا تھا وہی پاس ہوا ہے اور جو ویسٹڈ کوارٹر تھا وہ یہ وصولی کا بجٹ ہے جس میں آپ نے خود کہا اپنے انٹروں میں جس میں زیادہ زیادہ ٹیکس لگا کے پیٹرول مہنگی ایک سکر ایسی زبردست تقریر سنی کبھی کسی لیڈر کیا آپ نے سر جذبات تھے نو مور تھا خود مختاری تھی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آئی ایم ایف کے سامنے ڈٹ کے کھڑے وزیراعظم ابھی تک اگلی کس موصول نہیں ہوئی اسی وجہ سے تعریف تو بنتی ہے نا تھوڑی بہت تو کر دیں اے طاہر اللہوتی اس رقص سے موت اچھی دس رقص سے آتی ہے پرواز میں کوتا ہی یہ تقریر میاں نواز شریف نے اٹھائیس میں نائنٹی نائنٹی ایٹ کو کیا تھا جب امریکہ برطانیہ فرانس اور دنیا کے سارے ملکوں نے کہا تھا کہ مسلمان ملک نیکولر پاور نہ بنے اور تھکرا دیا تھا وہ ڈالر کے پیشکس کو میاں محمد نواز شریف میں وہ جرت ہے وہ عمد ہے اور وہ اس طرح کی تقریر بھی کرتے ہیں اس پہ عمل پیرا بھی ہوتے ہیں جو بھی میاں نواز شریف نے نہیں ہمارے دور میں بند کر دیا گیا ہم نے کسی کو پیش قدمی کرنے کا موقع نہیں دیا ہمارے دور میں یہ پیش قدمی کا موقع نہیں دیا گیا ہمارے دور میں معیشت کو نواز شریف میں جو تقریریں کی اس کے سمرات آج ہیں سمرات کیا ہیں پاکستان کے ائرپورٹ سی پورٹ پاکستان کی سڑکیں پاکستان کی ریل پاکستان کی بجلی پاکستان کے نوجوان پاکستان کی پارلیمانی نظام اور یہ بچارے یہ تو تین سال میں لوگوں کو بے روزگار کے علاوہ کچھ نواز شریف آنکھوں میں آنکھے ڈال کے بات کرنے والے آدمی ہیں نواز شریف نے اپنی پارلیمنٹ کو مضبوط کیا جب شہدی عرب نے کہا کہ ہمیں افواج بھیجیں تو ہم نے کہا فرد واحد کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے قوم کا فیصلہ کرتی ہے پارلیمنٹ تو پارلیمنٹ نے فیصلہ کر دیا جو کرنا ہوتا ہے ان کے طرح اتنے کمزور نہیں ہوتے کہ کسی بھی قومی امور کے میڈر پہ خود وزیراعظم کبھی بھی نہیں آتے کون ہے ان کا باس یہ خود باس نہیں ہے کیا اس پاکستان کے دیکھیں آپ نواز شریف نے جب نیشنل ایکشن پلان بنایا تو خود آگے بڑے آگے سے لیٹ کرتے تھے نواز شریف پیچھے چھپ کے نہیں بھاگتے ہیں آگے سے لیٹ کرتے تھے یہ تو کہاں گم ہو جاتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا سر میں اسیشو پہ ابھی آتی ہوں لیکن حضی عظیر 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 کہتے ہیں کہ موشی ترقی کا آواز اس سال سے ہو جائے گا یہ جالی تقریر ہے یہ جالی تقریر ہے جو لاس ٹائم پیپس پارٹی کے دور میں تھی وہ کہہ رہے ہیں صرف میں آئیے اس کو بھی کم کر دیں گے ایک بزدل آرہ تقریر تھی کھوکلی تقریر تھی ایک بزدل لیڈر کی ایک کھوکلی تقریر تھی جو عملی طور پر اپنے لوگوں کے موہ سے روٹی کا نوالہ چیز ہے آپ مجھے ساتھ بلاتے ہیں الفاظ تو دیکھیں یار یہ کیا بندب بھی آپ اپنی عمر دیکھیں یہ الفاظ کا چناؤ دیکھیں کیا بات کریں ہم بجٹ کے اوپر ذرا بتائیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ موہشی ترقی کا آغاز اس دور سے ہو جائے گا صرف مہنگائی ہے اسے بھی ہم کم کر دیں گے اعتبار کیوں نہیں کرتے آپ ان کے اوپر ابھی آپ ان پر بلیم لگائیں گے وہ آپ پر بلیم لگائیں گے اس بلیم گیم سے ہم نکل نہیں سکتے یہ صرف آئی ایم ایف کا ایک بسولی پروگرام ہے نہ آٹا سستہ ہوا نہ چینی سستی ہوئی نہ روٹی سستی ہوئی نہ گاریاں سستی ہوئی نہ بجلی سستہ ہوا نہ پیٹرول سستہ ہوا نہ ڈالر کی قیمت کم ہوئی نہ لوگوں کو روزگار ملا نہ گھر ملا نہ امید ملا خواب تک چھین لیا انہوں نے لوگوں سے انہوں نے لوگوں سے ان کی امید ان کا خواب چھین لیا یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا وہ کہتے ہیں پھر آپ کیا باتیں کر رہے ہیں ٹھیک ناز نہیں پندرہ ہزار پندرہ ہزار عرب کا قرضہ بھی انہوں نے لیا اور ایک ہیٹ نہیں لگا آپ کے لیے وہ قرضے عدا کرنے کی لیے لیا ترقیاتی کام جو محمد نواز شریف کر کے گیا تھے اس پر یہ تختیہ لگا رہے ہیں کہ پیس کی پیمنٹس کے لیے لیا کمال لوگ ہیں ایسا راست کو ہم نے دیکھا ہی نہیں کری ناز بلاول بٹو اعتراض جی نہیں جی نہیں بلکل نہیں آپ کا پتہ ہے بجٹ میں ایک فائدہ ہے ایک اچھی چیز کی بجٹ میں انہوں نے وزیر آدم ہاؤس کے اخراجات بڑھا دیئے انہوں نے جو کہا نا ہم تنگی سے آتا اور میں میرا بھائی ابھی ناراض ہو رہا ہے کیا قربانی دے کے آئے بتائیں نا قوم کو وہ کون سی قربانی دیا انہوں نے یا ان کی پارٹی نے سائیکل کے بجائے ہیلیکاپٹر سے آ گئی ہے کیا قربانی آتی ہیں صرف یہ بڑھا دیں مجھے گورنر ہاؤس کے تنخائب اور اخراجات بڑھ رہے ہیں پرائم نیسٹر ہاؤس کے اخراجات بڑھ رہے ہیں اب ہم کی اخراجات بھی بڑھا رہے ہیں کیا کمال بلاول بٹو کا اعتراض یہ کہ وزیر آزم کو اپنی تین سالہ کارکردگی بتانا چاہیے تھی کیا واقعی وزیر آزم نے اپنی کارکردگی نہیں بتائی انہوں نے تو یہ بھی بتایا کہ یہ بجٹ جو ہے بہترین ہے اور یہ ان کے نظریے کے قریب ہے وہ کہتے ہیں مہنگائی بھی ہم کم کر دیں گے آپ کیوں نہیں اعتبار کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پارس سیکھیں بات یہ ہے کہ وزیر آزم صاحب نے اس دن کافی تغییر تقریر کی اور بلکل آپوزیشن کے لوگوں نے بیٹھ کر ان کی بات بڑی تحمل سے سنی جس طرح ہمیں سننا بھی چاہیے ایک دوسرے کو یہی جمہوری اقدار ہوتے ہیں ایک دوسرے کو طالرنس کے ساتھ سننا چاہیے ایک دوسرے کو ہم نے سنی بات لیکن ہم سوچ رہے تھے کہ شاید کوئی معاشی عوام کے اوپر جو دباؤ ہے اس کو ایس کرنے کے لیے کوئی ایسے پروگرامز نئے لے کر آئیں گے یا کوئی ایسی بات بتائیں گے جس سے عوام کو کوئی ریلیکسیشن یا کوئی خوشی کی نوید ملے گی لیکن بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس وقت اس حکومت کے پاس اگر پلے کچھ ہے تو وہ ایک احساس پروگرام جس کا اصل نام بی آئی ایس پی پروگرام ہے اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دیا ہوا پروگرام ہے اور اسی پروگرام کو آج آپ لے کر اشتہار بنا کر اگر حکومت سو رہ بڑھائیں اس میں آٹھ لاکھ جالی لوگ اس میں سے نکال دیئے بڑی انٹریسٹنگ بات آپ کو بتانے لگی ہوں میں آگے تو وہی ایک بی آئی ایس پی کا پروگرام ہے جس پروگرام کو احساس کا نام دے کے آپ چلا رہے ہیں اور اسی پیپلز پارٹی کو چور ڈاکو ڈاکیت کہہ کے گالیاں دے کر آپ دیکھیں دیفنس منسٹر صاحب مجھے تاجب ہوا بجٹ میں جب میں بیٹھے سنوئی تھی سپیچز اور میں نے کافی میمبران کی تقریریں سنی ہیں مجھے ایسے پارلیمنٹیرین بڑا تاجب ہوا جب دیفنس منسٹر صاحب جب موقع ملا تقریر کرنے کا انہوں نے آگے سے آکے بات کہی اور بلکل افسانوی بات کہی انہوں نے کہا جی پاکستان میں تو غربت ہی نہیں ہے انہوں نے کہا مجھے لاؤ کوئی ایک غریب دکھا دو مجھے کوئی ایک کچھا مکان دکھا دو انہوں نے کہا کہ جی مجھے کچھا مکان دکھا دو مجھے کوئی غریب دکھا دو غریب تو ہے ہی نہیں ایکزسٹ ہی نہیں کرتا پاکستان میں جہاں پہ آپ بتا رہے دیکھیں دو دو کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیشے چلے گئے پچاس لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے لیکن اگر دیفنس منسٹر سمجھتے ہیں دار لوگوں کے لیے جو مستحق ہیں تو اگر بے غربت میں اضافہ نہیں ہوا تو بی آئی ایس پی پروگرام کے اندر آپ اضافہ کہاں سے کر رہے ہیں تو اور پھر اتنی مزاہکن باتیں اور اتنی ویسے مٹیوں کی جب آپ کے کسی رتبے پہ ہوتے ہیں اور پھر چیف منسٹر رہ چکے ہیں خود چیف منسٹر رہ چکے ہیں پرویس خٹک ساتھ ہم سب سمجھتے ہیں کہ وہ تجربہ کار سیاستدان ہیں اس قسم کی باتوں سے بجٹ پہ جو اپوزیشن کا کردار رانہ ناس وہ بھی سب نے ہی دیکھا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں شباز شریف کا بھی بتا دیں کہ آپ نے اپنے 56 ارکین بلاول بھٹو نے ان کے حوالے کیے تھے آپ لوگ کہتے ہیں بلاول بھٹو اپوزیشن لیڈر کے کردار وہ صحیح سے ادا نہیں کر رہے ہیں تو یہ 56 ارکین ان کے حوالے کرتے ہوئے آپ کو پتا نہیں تھا اس بات کا روکنا تھا نا اس بجٹ کو آپ نے پھر نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اپوزیشن کا بجٹ میں جتنی کانٹریبیوشن جتنا بزنس جتنے کٹ موشن پاکستان پیپلز پارٹی نے دیے میں گزارش میں اپنی بات کر لوں دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے چاہے اپنا رول نبھائیا ہے ہم نے چاہے کٹ موشنز ہو چاہے امنمنٹس ہو چاہے ہماری مسترد ہو گئے نہیں مسترد ہو لیکن ہم نے اپنا کام کیا ہم نے اپنا ہوموک کیا اگر آپ ایجنڈاز اٹھا کے دیکھ لیں تمام بجٹ کی سیشن کے دوران ہر چیز میں پیپلز پارٹی کا اٹی پسنٹ ایجنڈا ہمارا ہوتا تھا آپ نے تو اعتماد کیا اب بات یہ ہے یہ چیز دیکھیں اوویس ہوتی جا رہی ہے بلکل یہ بات ہم نے بھی نوٹس کی کہ بہت سارے ممبران پی ایم ایل این کے اس دن موجود نہیں تھے گو کے پیپلز پارٹی کے دو ممبران جو نہیں آئے تھے ان کو کوویٹ کی وجہ سے وہ نہیں آسکے وہ کوویٹ پوزیٹیف تھے ریمیننگ میں سے دو ایسے ممبران ہیں ایک کی والدہ کا انتقال ہو گیا اس کے باوجود ہوا ہے اور ایک کے والد صاحب کو انتقال ہوا اس کے باوجود وہ آئے اور انہوں نے اٹینڈ کیا سیشن تو بات یہ کہ ہماری کمیٹمنٹ ہماری جو کمیٹمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے مو بولتا ثبوت ہے کہ ہم کس طرح آپ پر اپنی حاضری دیکھیں ہم نے ثابت کیا میڈیا کے اوپر پارلمنٹ میں جا کے اسیملیوں میں جا کے آپ ناکام ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں نا تین سال سے اس اوپر کے دور میں مہنگائی بڑی آپ انتظر کچھ نہیں بگاہ سکیں نہیں دیکھیں مہنگائی تو مہنگائی تو اروج کے اوپر ہے کوئی کہے کہ مہنگائی نہیں ہے کوئی کہے کہ غربت نہیں ہے تو یہ باتیں غلط ہیں آپ دیکھیں جی ڈی پی کی فگر فوجنگ کی بات کی ابھی میرے بھائی نے فگر فوجنگ جو ہے جب گزشتہ بجٹ میں جب 3.2 انہوں نے راد و شمار بتائے جی ڈی بی کے that time 1.9 تھی پھر انہوں نے انفلیشن کے غلط ڈیجٹس بتائے اور پھر اب آپ مجھے بتائے سرکلر ڈیٹ کی ہم بات کرتے ہیں سرکلر ڈیٹ آپ نے بڑھا دیا مزید عوام سے آپ نے ٹیریف میں اضافہ کیا عوام سے عوام سے ٹیریف کے دیکھیں ہم تو اپوزیشن ہیں ہم پارلمنٹ میں اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں تو آواز ہم تھی طور پر نہیں اٹھ رہی نا دیکھیں یہ یہ ایوان میں بیٹھے ہوئے حکومتی بینچز میں جو نوائندگان ہیں جن کے اوپر ذمہ داری ہے یہ ان کے اوپر پرز ہے کیونکہ اب آپ دیکھیں اب آپ یہ دیکھیں نہیں ابھی وسائل ابھی وسائل کے اوپر دیکھیں یہ صرف اللہ کرے اللہ کرے کے سستی ہو اللہ کرے کے مہنگائی ختم ہو اللہ کرے کے روزگار ہو لیکن اس وقت کے جو حالات ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس مہنگائی اروج پہ ایون جو بجٹ ہے اس دبا کا میری بات سنیں میری بات سنیں ہمارے دور میں دور حکومت میں ہمارے پاس گندم کی قید تھی لیکن اس کے باوجود سکس منس کے اندر پیپلز پارٹی نے پاکستان کو گندم ایکسپورٹ کرنے والے ملکوں میں بنا رہا آج یہاں پہ آج یہاں پہ نہیں حالات آپ اس وقت کے حالات دیکھیں بجلی کے کرائسیس اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں بڑی انٹریسنگ بات پیپلز پارٹی کی دور حکومت میں ٹوینٹی سکس پرسنٹ آمدنی میں اضافہ ہوا اگر مہنگائی تھی تو آمدنی پینچن میں اضافہ ہوا روزگار میں اضافہ ہوا تو یہ بھی کر دیں گے کیسے کریں ابھی تیر سال ہوئے اچھا میری گزاری سنیں یہاں پہ مہنگائی اروج کے اوپر ہے اور آمدنی لوگوں کی سات فیصد گر گئی ہے اور پھر اگر آپ نے گزشتہ سال بھی کچھ ریلیف نہیں دیا اس سال جا کے آپ دس فیصد بڑھا رہے ہیں تو کیا بڑھا رہے ہیں ہم نے تو آپ نے اخراجات میں تو اضافہ ہوا ہے نا بادشاہ نہیں مجھے پوچھنا پڑتا ہے اچھی بات ہے بادشاہوں کی طرح نہیں بڑھایا احساس تب تھا احساس جب آپ میں ہوتا ہے جب مہنگائی بڑھتی آپ کو پتا ہے کہ جو عام انسان ہمیں مل رہا ہوتا ہے جو بھی ہمیں وہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر کام کرتے والا کرنے والا عملہ سب ریکال کر کے یاد کر رہے تھے اس دور کو کہتے تھے کہ جب مہنگائی تھوڑی بھی بڑھتی تھی تو ہماری کمر نہیں ٹوٹتی تھی میں شگر مافیا شگر کمیشن آپ چور ڈاکو ڈکیت ایک تو فر گوڈ سیک یہ چور ڈاکو ڈکیت چور ڈاکو کہا بھئی کہ آپ کو آپ کو انہوں نے دعوت دیئے کہ ہمارے ساتھ الیکشن اسلاحات کے اوپر بیٹس میں بریک راڈس پر بات کرتی بریک لیتے ہیں دیکھ رہی گا نیوز جی آفیدی صاحب آپ جواب دیتے ہیں پھر میں آگے بات کریں میری بہن تری ورسز ون میرے ایک بھائی ہیں میں بھائی کہہ دوں گا عمر میں بڑے ہیں سابقہ سینیٹر رہ چکے ہیں آپ ہی لیتنی عمر رہے ہیں اچھا چلیں میری مجھ سے چھوٹے ہیں میں آپ سے بڑھوں مرد بھی برا مانتے ہیں عمر پہ تو انہوں نے کہا کہ کوئی ڈرون نہیں ہوا 2004 سے 2008 تک مشرف کے دور میں تیرہ ڈرونز ہوئے 2008 سے 2013 میں ان کی حکومت تھی نہ پیپلز پارٹی کی تین سو چالیس ہوئے اور پی ایم ایل این کے دور میں 2013 سے 2018 ایک سٹھ ڈرونز ہوئے پھر انہوں نے کہا جو الفاظ میرے پرائی منسٹر کے لیے استعمال کیے تو میرے پرائی منسٹر کو سپریم کورٹ نے صادق اور امین الیکشن سے پہلے کہا انہوں نے مورل کریج تھی ان کے جو تین دفعہ وزیراعظم رہ چکے ہیں جو باہر بیٹھے ہیں جو ان کی اور ان کی اولادیں مفرور ہیں جو جھوڑ بول کے دھوکہ دے کے جو پچاس روپے کے سٹیم کے پھر جو ان کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہیں ریاستی اداروں کے حوالے سے اور کل جو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ تھی اور ان کی تمام پارٹی ایک سجدہ نہیں کیا باقی سب کچھ کر رہے تھے ان کے جو کال اف ایل میں تضاد ہے ان کے جو کال اف ایل میں تضاد ہے انہوں نے اس ملک کے ساتھ جو کیا اب آتے ہیں زیتون کے دس بلین پودوں پر سبسیڈی خوشحال پاکستان کے لیے مویشیوں میں بہتر ان کی جنیٹکس کے لیے چودہ ارب روے کی محانت رما سال کسان کو اضافی گیارہ سو ارب روپے آپ نے کہا ٹریکٹر اٹھائیس ارب روپے کی ٹریکٹر فارم مشینری کے لیے سبسیڈی دی گئی پھر اٹھارہ سو ارب روپے کی لاغت سے نو سو کسانوں کسان ملز کا قیام پھر اگریکلچر ٹرانسفارمر ٹرانسفارمیشن پلان پھلوں اور سبزیوں کے پیداوار میں تیز گنات جبکہ اناج کے پیداوار میں اسی فیصد اضافے کے لیے اقدامات ان تمام چیزوں کے بعد ایک چیز مجھے بتائیں جب ملک مقروض ہو آپ پر کرزے ہو آپ آئی ایم ایف ورلڈ بینک ایشن ڈیولیمنٹ بینک فرنڈز آف پاکستان سے کرزے لی ہو ان کی سال میں دو دفعہ جون میں اور ڈیسمبر میں کس تے دینی ہو آپ کی اپنی پیداوار نہ ہو آپ کی ایکسپورٹس نہ ہو آپ کی امپورٹ زیادہ ہو جب انہوں نے ہر پی آئے سٹیل مل ہر ادارے میں برتیاں کی پی ٹی وی ریڈیو پاکستان جہاں پہ سو بندے چاہیے وہاں پہ ہزار بندے یہ جو پورے سسٹم کو انہوں نے کلاپس کر دیا تو میری بہن خیبر پختونخواہ میں دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ میں پہلے تین سال ہم نے ریفارمز کیے ہمیں کس بہت گالیاں پڑی وہ جب امپلیمنٹ ہوئے آج عمران خان پاکستان کے فیصلے باہر نہیں ہو رہے آج پاکستان کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا انہیں ڈر ہے کہ خان صاحب کوئی یو ٹرن نہ لے لیں کیا وہ اس اپنے سٹانس کے اوپر قائم رہے ہیں پاکستان کے تاریخ میں عمران خان کی پولٹکس پہلے دن سے لے کر اب تک امریکہ کے حوالے سے ڈرون کے حوالے سے نیشنل انٹیگریٹی اور سوورینٹی اور سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے اور سیز پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان میں وہ لوگ جو اس ملک کو لوٹ مار کا ذریعہ بنائیں ان کے آج مجھے بتائیں آوٹ آف فیٹ آف ٹوئنٹی سیون میں ٹوئنٹی سکس ایک پوائنٹ جو رہتا ہے جو منی لانڈرنگ اور یہ جو پاپڑ والا ریڑی والا فلانا ڈمکانا جن کے ایک لیڈر کہتے ہیں مجھے نہیں پتا میری اکاؤنڈ میں پیسے آ رہے ہیں انہوں نے اس کا دہشتگردی سے تعلق نہیں ہے فیٹ آف دہشتگردی کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں یہ بنی لانڈرنگ یہ جو آپ نے بات کر رہے ہیں ٹرر فائننسنگ جو ہے مجھے بتائیں نیشل ایکشن پلان بچوں کے ساتھ جو ہوا بیس نیشل ایکشن پلان پوائنٹس پہ کیا کیے انہوں نے سر آپ اگر اس ٹانس پہ وزیراعظم اپنے قائم رہتے ہیں پاکستان کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آئے میں جو ہے وہ اپنا پروگرام موطل کر سکتا ہے فیٹ آف میں مزید مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے پاکستان پہ پابندیاں لگ سکتی ہے میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ وزیراعظم ان کی حکومت امریکہ کے حوالے سے اپنے موقع پر قائم رہی ہیں سیکیورٹی کی یہ میٹنگ تمام اپوزیشن کو تمام ٹریجری بینچز کو سب کو بلائے گئے تھے اسی لوگ تھے اپرہ آس لورہ آس دونوں سے ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ حقیقت ہے یہ ہے پاکستان قوم ایک ہو جائے قوم ایک نہیں ہوگی تو کیا ہوگا آل پارٹی زوریت کانفرنس کیا کہتی ہے کہ ان کو بتائیں کہ سکوتے ڈاکا کی طرح کشمیر کے سعودے کے انارے نہ لگائیں کیونکہ اس کا ایمپیکٹ کشمیریوں پر پڑتا ہے مجھے بتائیں آج اپوزیشن کو اگر پاکستان کیا رہا ہے تو پھر آئیں پارلیمان میں لیجسلیشن کریں اور ایک ہو جائیں بجائے اس کے کہ جی وہ بی آر ٹی ہو رہا ہے وزیراعظم آپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا وزیراعظم کو آپوزیشن کے ساتھ اس صحاب کے لیے وہ تیار ہیں جب جب پہلی دو آزار اٹھارہ کی پہلی سپیچ اٹھا لے اور اب آخری سپیچ کیا انہوں نے کہا ہے الیکٹورل ریفارم اگر آپ کے پاس کوئی سلوشن نے تو لیا ہے قومی اسیمبلی کی کاروائی بلڈوز کر کے آپ نے قومی اسیمبلی سے بل پاس کر لیا سینٹ پہ منظور ہونے کے لیے بھیجلا اب آپ نے کونسی سلوشن کر لیے ہیں کونسی کام کیا ہے جن کو فیٹ اف میں بلاو وہ اپنے مطالبات پیش کرتے ہیں پھر کہتے ہیں ہم یہ چور نہ کہیں پھر جب آپ ان کو کشبیل پہ جوائنٹ ریسولوشن کے لیے بلاو کہتے ہیں جی ہمیں پی رول پہ نکالیں خدا کے لیے ایک چیز انڈسٹینڈ کریں پاکستان ہے تو ہم سب ہیں پاکستان کے اندر جنہوں نے خیانت کی ہے ان کو ایکزامپل بنانا ہے اور کل یہی بات ہوئی کہ جوڈیشنل ریفارمز ہونے چاہیے وہ تمام چیزیں ہونی چاہیے جس انسٹیجوشنل ریفارمز ہو میرا آرمی چیف کہتا ہے کہ مجھے آپ نے ہر جگہ انگیج کر دی ہے اعتماد کو بحال کریں آپ آپ اپوزیشن کے ٹرسڈیفیسٹی مین مسئلہ ہے عدالت سے یہ کلیر ہو کے آئے ہیں اعتماد ہی اعتماد ہے کہ آ رہے ہیں اگلے الیکشن میں دھاندلی کرنے کے لیے جب تک اعتماد بحال نہیں ہوگا میں آپ کو ابھی بریک کے بعد ابھی میں کہہ کہتے ہیں ان کے جو فارم پرائم منسٹر ہیں خاکان عباسی صاحب کہ دھاندلی میں ہمیں زیادہ ایکسپیرینس ہے یہ شاید خاکان عباسی کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی میں ہمیں زیادہ ایکسپیرینس ہے اگر دھاندلی میں زیادہ آپ کو ایکسپیرینس ہے تو مجھے بتائیں ٹیچرز یہ وہ تمام چیزیں جو کہ بیلٹ باکسز بدلنا فارم فورٹین ففٹین تو آج ای وی ایم آ رہا ہے ہندوستان ہمارا ہے ہم ساہ ملک ہے تو کیوں استعمال کرنے سے کتر آ رہے ہیں چارٹر آف ڈیموکرسی انہوں نے دونوں نے سائن کیا تھا نحال حاشمی صاحب سر یہ وزیراعظم نے خود اسیملی کے فلور پہ آپ لوگوں کو الیکشن اصلاحات میں مذاکرات کی دعوت دیا اب آپ کی انہا کو آپ سب کی تسکین مل گئی ہے آپ مطمئن ہو گئے ہیں اسے اچھا موقع اور کیا ہوگا سر اب کیا مسئلہ رہ گا یہ مائنڈ بنایا ہوا ہے آپ نے بھی میرے بھائی علی محمد کو شہریار آفریدی ہیں میں سمجھے عمر آپ کی بڑی ہے لیکن شہریار آفریدی صاحب کو بتا شہریار آفریدی صاحب کو بتاتا چلوں کہ یہ بیرون ملک میں بھی رہے ہیں لنڈن میں جو اولادیں ہیں وہ سب کی ہیں عمران خان صاحب کی بھی ہے اور نواز شیف صاحب کی بھی ہیں جو نواز شیف صاحب کے بچوں کی وہاں پہ جائداد ہے اگر وہ دو نمبر کے ہوتے نا تو جناب انگلینڈ کی جو عدالتے ہیں اور جو ٹیکس نظام ہے وہ بہت پہلے ان کو ان سالوں میں پکڑ لیتی کوئی چوری کا پیسہ آس تک ایک ایف آئی آر نہیں ہے محمد نواز شیف صاحب کے پاس ایک اس کے اوپر ایف آئی آر نہیں ہے ایک ججبن نہیں ہے میرے بھائی نے کہا صادق اور امین تو بھائی جان آپ ذرا پوچھئے کیف جسٹس صاحب تھے جو خود صادق اور امین نے جو ڈیم کے نام پہ کلورو اربورو پہ لے کے چلے گئے اور آج تک اس کے بعد آپ شکوا بھی نہیں تو جناب انگلینڈ کیا تو کام ہے اے بھائی دنیا میاں میں میرا بھائی آپ محمد مانے گا میرا سوال ہے میں بیچ میں کچھ نہیں بولا ہوں میں بیچ میں کچھ نہیں بولا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صادق اور امین کوئی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ مجھے الیکشن اصلاحات پہ بتا دے بیٹھ نہیں اگلے الیکشن میں بھی رونا ہے جو کبھی یوتن نہ کرے جھوٹ نہ بولے کوئی غلط کام نہ کرے وہی صادق اور وہی امین ہے حلقہ بندیوں پہ آپ کو اعتراض اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ تحق دے پر آپ کو اعتراض ای وی ایمز پہ آپ کو اعتراض کچھ لچک تو آپ کو بھی دکھانی پڑے گی نا سر نہیں ہمیں اعتراض نہیں اس کے ایک طریقے کار ہے اوورسیز پاکستانیوں کو آپ ووٹ ڈالے کہ لوگ وہاں سے نمائندے منتخب کرے وہاں سے نمائندے منتخب کرے وہاں کے لوگ یہاں کے نمائندے منتخب نہ کرے کیوں وہاں پانچ ایمین ایس دے دیں آپ اوورسیز کو پانچ زون میں تقسیم کر دیں آپ اسے کیا وہاں کے لوگوں کو پاکستان کے مسائل کا نہیں پتا ہوتا لنن والے کو یہ امریکہ کے والوں کیا معلوم کہ نحال آشوی کا حلقہ کہا ہے نہیں نہیں میاں صاحب کو کیسے معلوم میاں صاحب پہ تو اوورسیز پاکستانی میں ان کے بیٹے دیں اس کا مطلب انہیں بھی نہیں پتا پاکستان کے مسائل کیا اوورسیز تو ہیں مجبور ہے وہاں پہ جو ظلم اور جبر کیا گیا ان کے خلاف سلے سر آپ نے دو ہزار سترہ میں الیکشن ایک میں ترمیم کی تھی جو باہر رہتے ہیں آپ پریشان نہ ہونا الیکشن شخص شخص کھانا الیکشن کمیشن کا کام ہے حکومت دینا حکومت کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ ای وی ایم میشین بیستے پھریں ناز بلاول بھٹو نے سب سے پہلے یہ بات کی تھی ایک تو جو سیکیورٹی کی اجلاس کی وہ بات کر رہے تھے اس کے حوالے سے بھی بلاول بھٹو کا یہ مطالبہ تھا تو ایک تو یہ بھی بتائیے گا کیا اب آپ مطمئن ہیں کہ ملکی باغ دور محفوظ ہاتھوں میں ہیں اور اس ایشو کے اوپر میں نیشنل سیکیورٹی کی بات کر رہی ہوں کہ سیول اور جو ملٹری ہے وہ ایک پیچ کے اوپر ہے ایک اس کا جواب اور دوسرا مزاکرات کی پیشکش کر دی ہے وزیر آزم نے تو آپ کیا بلاول بھٹو کو یہ کہنا چاہئے کہ ہمیں گورنمنٹ پہ اعتماد نہیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو خطے میں چینجز آ رہے ہیں وہ بہت ہی خوفناک چینجز ہیں اور یہ وقت جو ہے یہ آپس میں لڑائی جھگڑے کر نہیں ہیں یہ وقت ایک ہو کے متحد ہو کے اپنے ملک کی سلامتی کے لیے ایک ہو کے ایک پیچ پہ ہونے کا ہے اور اس پر ہمارے پاس آپشن نہیں ہے وہی رہا ہم کر رہے ہیں اس وقت میں اس میں یہ آپشن نہیں ہے کہ کیا سیولین گورنمنٹ ایک پیچ پہ ہوتی ہے ہمیں ہونا ہے we have no other options and we have to be very clear کیونکہ جب ملکی سوورانیٹی ہے دیکھیں پاکستان میرا اتنا ہی ملک ہے جتنا شہریار آفریدی کا ہے جتنا آپ کا ہے ہم سب ایکوالی پیٹریوٹک ہیں ہمیں ایک دوسری کو سیٹیفیکٹس دینا نہیں دینے اور یہ غداری ایک دوسری کو کہنا کہ تم غدار تم غدار let's come out of it ہم سب محبے وطن پاکستانی ہیں ہم سب کا سٹیکنگ پری ہیں ہمیں اپنے ملک سے پیار ہیں ہمیں یہ بات کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ الیکٹرنل ریفارمز کی جہاں تک بات ہوئی تو اس وجہ سے i think it's very very serious times جو defining moments ہم کہتے ہیں these are the defining moments اس میں ہمیں کیا فیصلے کرنے ہیں اپنے کس طرح آنے والے وقت میں اپنے آپ کو بچانا ہے سیکیور کرنا اور پیس اور امن خطے میں لانے میں نہ صرف خطے میں بلکہ اپنے ملک کے امن کو یقینی بنانے کے لیے ہمیں اپنا کیا کردار ادا کرنا ہوگا یہ بہت important moment ہے تو اس پہ میں سیاست نہ کروں گی کل کی بریفنگ ہے آپ کی پارٹی متوئن ہے یہ اردار ہے کل کی جو بریفنگ ہوئی اس سے آپ کی پارٹی متوئن ہے میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں بات یہ کہ electoral reforms پہ بات ہو رہی تھی کہ electoral reforms پرائم منسٹر صاحب نے کہی ہے آپ یہ آپ نے judicial reforms کی بات کی بالکل judicial reforms بھی ہونے چاہیے electoral reforms بھی ہونے چاہیے police reforms بہت زیادہ important ہے ہمارے پاس ہونے چاہیے یہ سارے reforms بہت ناغذیر ہیں ہونے چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے عمل بھی کرنے چاہیے ان چیزوں کے پر صرف باتیں کرنے سے معاملات حل نہیں ہوں گے آج آپ دیکھیں کہ آزاد کشمیر میں جو elections ہو رہے ہیں آج ایک اور نیا میں نے circular پڑھا ہے کہ جناب مراد سعید صاحب جو ہے وہ بھی وہاں پہ گئیں campaign کرنے کے لیے کل تک تو صرف کشمیر کے affairs کے minister جا رہے تھے پوری state جو ہے machinery resources کو استعمال کر کے اگر آپ آزاد کشمیر میں election کرا رہے ہیں پھر آپ electoral reforms بھی چاہ رہے ہیں تو یہ تو دو باتیں ہو گئی نا اگر آپ واقعی میں electoral reforms چاہ رہے ہیں آپ کشمیر کا ٹیسٹ کیس ہے آپ وہاں پہ elections فیور فیر کروائیں تاکہ کوئی اگر آپ کو دعوت دے دی ہے کیا بلاول بٹو کو یہ بجائے کہ وہ welcome کرتے انہوں نے کہا کہ حکومت کے ساتھ بیٹھنا مشکل ہے کیوں دیکھیں میں آپ کو یہی تو بتا رہی ہوں نا کہ حکومت کو بلکہ یہ نہیں ہے کہ سوچ سمجھ کے اب دیکھیں آپ ڈھائی سال کے بعد اب جا کر اگر وزیراعظم صاحب جو ہے وہ اس لیول پہ بات کر رہے ہیں یہ انیشیٹیف بہت پہلے لینا چاہیے تھا اور اس کے بعد یہ یہی بات ہے کہ میں نے آپ کو جو کشمیر کا بتایا کہ وہاں پہ کشمیر سٹیٹ کے افیرز کے منسٹر خود اگر جا کے کمپین چلائیں گے تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں آپ جو قومی اسیمیلی کے سپیکر ہیں ان کو جانب جا کہتے ہیں آپ کو آپ ادم اعتماد کی تحرین لے کے آتے ہیں میں ایک بات آپ کو بتاؤں میں آپ کو بات بتاؤں ایز ای پارلیمنٹ نہیں پاریس بات دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپوزیشن کے مائک کریجری بینچز کے اشاروں پہ کھولے جائیں گے جب سپیکر صاحب لیفٹ یوں دیکھیں گے اور پھر مائک کھولیں گے سو مچ سو کہ ایک دن تو ایک منسٹر صاحب نے کہا کہ جی نہیں دے دیں ان کو مائک پھر کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے مائک آن کریں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے ہمیں کسی سے ذاتی رنجش نہیں ہے نہ میرا کوئی ذاتی حلاف دیکھیں ہمیں بات یہ کہ جس پارلیمنٹ کے لیے سیکرفائیسز دی ہیں اور سپیشلی پیپلز پارٹی سپیک سوفیٹ ہم نے شہید موترمہ بن ازیر بھٹو کی قربانی دی ہے آج ہم پارلیمنٹ میں بیٹھیں ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اپوزیشن بیٹھنے کو تیار نہیں تھی یہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہمیں اپوزیشن کو بیٹھنا ہے پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ کے فورو کو نہ چھوڑے اسپیس کو نہ چھوڑے تاکہ اٹلیسٹ الیکشن ریفارم آغاز ہونا چاہیے آغاز ہونا چاہیے نہیں دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کوئی بھی کانون سازی ہوئی جو بھی معاملات ہوئے اور جہاں ہمارے ملک انٹرسٹ کی بات ہوئی ہم سب سے پہلے پیپلز پارٹی کھڑی ہوئی پیپلز پارٹی نے اپنا بھرپور شرکت بھی کیے ہر چیز میں اور ہم نے پروف کیا کہ ہم سنجیدہ لیجسلیشن کرنے میں ہمیشہ آگئے جو انتخابی اصلاحات کا بل ہے اسے پاس ہونے سے رکیں گے تو نہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ انتخابی اصلاحات اچھی باتیں ہو رہی ہیں لیکن دیکھیں پارس میں خود سٹاننگ کمیٹھی کی ممبر ہوں انفرمیشن ٹیکنالوجی کی اور اس میں بھی ہم نے یہ بات کہی ہے کہ دیکھیں گے بات ہے دنیا میں جہاں پہ اس ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے وہاں پہ گے بھی ہو رہا ہے کہ بعد میں پھر بڑے بڑی لیکس اور رپورٹس آ جاتی ہیں کہ کس طرح الیکشنز ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا آپ تیار نہیں ہیں سولو فلائٹ آپ نہیں چل سکتے لچک آپ کو بھی دکھانی پڑے گی لچک کس بات کی دکھانی ہے آپ کیوں ٹیکنالوجی سے بھاگ رہے ہیں میں تو خود میں تو خود پرو ٹیکنالوجی ہوں ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ آپ کے پاس ایون جہاں تک کہ جو کتابیں پھیکی گئیں ایک دوسرے کے اوپر ہم تو کہہ رہے تھے کہ آپ ہی جو ہے وہ پیپرز بنا ہے آپ آن لائن ہمیں بھی دیا کریں بجٹ کی کتابیں بجٹ کی پوری جو کمپائلیشن آپ کرتے ہیں کتابوں میں ہمیں آن لائن بھی دیا کریں تاکہ ایک دوسرے کو ماننے کے طور پر ہتھیار کے طور پر استعمال نہ ہو مجھے بتا دیں گورمنٹ کیا کرے اور کیا کرے آپ کیا چاہتے ہیں کس طرح آپ لوگ بیٹھ سکتے ہیں الیکشن اس طرح ہاتھ کے اوپر بات یہ ہے کہ صرف میں آپ کو یہ بات بتا ہوں ابھی بات یہ بھی ہوئی کہ جب پروڈکشن آرڈرز کی بات ہوتی اس کی پروڈکشن آرڈرز کی بات تب ہوتی جب دو دو سال کسی کو آپ جیل میں ڈالیں اور عدالت میں ریفرنس جوانہ کروائیں آپ نہیں نہیں میں بات کر دیوں نا ابھی پروڈکشن آرڈرز کی بات ہوئی تھی نا تو بات یہ ہے کہ صرف اور صرف اگر آپ نے یہ دماغ میں رکھا ہے کہ ہم نے صرف انتقام صرف انتقام جو ہے اس کو اپنا ایجنڈا نہ بنائیں حکومت کارکردگی کو اور پرفارمنس کو ایجنڈا بنائیں جل سے نہیں ایجنڈا بنائیں گے اپوزیشن ان کے ساتھ یہ ہر اچھی چیز کو سپورٹ کریں پارش سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ جب ریاست کے اندر ریاستی ادارے کمزور ہوں اس کا نزلہ اقتدار میں پارٹی پہ پڑتا ہے انسٹیٹوشن ریفارمز ہم کہتے ہیں نیب کی ریفارمز کیلئے آئیں جوڈیشل کرمینل جسٹس سسٹم پولیس ریفارمز یوں نیم ایٹ وہاں پہ نہیں آتے میں ذرا تھوڑی سی کیونکہ جو الفاظ میں شروع میں سنے ہیں نیال آجمی سے احمل کانسی کس نے حوالی کیا تھا نواز شریف نے نا تو یو ایس ایٹورنی نے کیا کہا تھا کہ وہ قوم ہے جو پیسے کے لیے ماں بیجتی ہے پھر میمو گیٹ سکینڈل ہوا تھا پیپس پارٹی کے دور ٹھیک ہے پھر ایک اور آتے ہیں جب ممبئی اٹیکس ہوئے تھے تو ڈی جی آئی ایس آئی کو کہا گیا تھا کہ ہم ڈی جی آئی ایس آئی کو بیج دیں گے اور یہ کہتے ہیں کہ جی اس حکومت آج پاکستان کی سوورنٹی انٹیگریٹی اللہ کے لیے ہم سارے پاکستانی ہیں ہمیں کوئی حق نہیں ہے کسی کو انڈرمائن کرنے کا آئیں ایک عظیم قوم بنیں پارلیمان کو مضبوط کریں جو ہم میں سے چاہے شہریار افریدی چور ہے کوئی غلط پیسہ بنایا ہے وہ ہے لیونگ بیونڈ مینز ہے میک امین اگزامپل یہ نہ کہیں کہ یہ تو میرا کامریڈ ہے میری پارٹی ہے انسانوں کے بجائے رب سے تعلق جوڑیں اور پاکستان کمز فرسٹ میری پہلی کمیٹمنٹ کیا ہے یہ آواز ہر جگہ جا رہی ہے اللہ اللہ کے محبوب پاکستان پھر اس کے بعد میرا پرائیم منیسٹر آتا ہے تو آج پارٹی سے پہلے ملک ہے ملک ہے تو ہم سب رہیں گے ملکتاری پہ کامپرومائز نہیں ہونا چاہیے سر اس پہ دو رائے نہیں ہے لیکن ہماری دعا ہے جو کہا ہے وہ بھی اس پہ عمل کریں اندر کچھ باہر کچھ بلیم گیم مثال کے طور پہ جب پاکستان کا میپ بنایا گیا نیا میپ اندر کیا کہا گیا باہر کیا گیا ہے پھر جب کشمیر پہ کل پوری افغانستان سب پہ ڈبلیبریشن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں تو ہم یہی کہہ رہے ہیں پھر باہر آکے کہتے ہیں سکوت ایڈاکا کی طرح کشمیر کا سعودہ ہو گیا یہ کس کی نیریٹیو بلڈنگ کر رہے ہیں باہر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں میزائل یہ وہ میزائل جو پاکستان میں گیرا تھا پھر اسلام نے اس کو یہ کیا یہ کس کی بولی بول رہے ہو کیا کر رہے ہو آزاد بلوچستان ابھی عثمان کاکڑ میرا بھائی تھا میں آج یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پی ٹی ایم بی ایل اے بھی میرے ہیں ان کو بھی ہم ویلکم کریں گلے لگائیں آئیں پاکستان کو مضبوط کریں ہم اور پولرائز نہیں کر سکتے سب گلیم گیم سے آپ لوگ بھی نکل جائیں آپ سے کوئی سوال ہوتا ہے دیکھیں آپ بھی دوسروں کو شروع ہو جاتے ہمارے پرفارمنس کو چلنج کریں ہمیں پارلیمنٹ میں ٹف ٹائم دیں آج ریزلٹ اورینٹڈ اپروچ کے ساتھ مقاملے کر لیے ٹھیک ہے نیحال آشمی صاحب ون لائنر کوئی دے دیں میں کلوز کروں شو سر اب تو ساتھ بیٹھنا چاہیے سر آگے بڑھنے کے لیے پاکستان کے لیے دیکھیں یہ آڈینس لاسکتے ہیں یہ انتقام لے لیا ہے انہوں نے انتقام لے رہے ہیں اور آئندہ بھی انتقام لے سکتے ہیں جمہوری طریقہ کار رویہ ان کا نہیں یہ بار بار کرے کس کی بیانی بھائیہ آپ کس کی بیانی اب بول لیں ہم تو سان آف سوائل ہیں سر کچھ اپنی بات بھی کر لیں نیحال آشمی صاحب کو اپنی رائے بھی دے دیں ہم نے کبھی کسی اور کی بیانی جو آئین اور قانون اس کی بات کریں گے یہ اگر پارلیمانی رواج کو رائے سے رکھیں گے ہم ان سے بات کریں گے یہ آئین قانون کے تحت چلیں گے ہم چلیں گے کیونکہ ان کے دیئے سیٹسپیکٹ سے نہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ملک وطن اور مذہب کا وہ محبت دیا ہوا ہے کہ ہم کریں گے اور ہم دندہ رہتے ہیں اسی ملک کے لیے ہم کئی اور نہیں جگہتے ہیں اور نہ کئی اور جا رہے ہیں ہم تو بڑے ہیں اور ہم نے ہمیشہ پروف کیا ہے ابھی بھی جو پاکستان کے نظریاتی سرط پہ کوئی حملہ برداست نہیں کریں گے جو کردار ادا کرنا ہے کلیکٹیو اور انڈیویجول ایفرٹس اس کے لیے سب کے اور جائیں گے بلکل ناز بلوچ نحال آشمی صاحب اور شہریہ آر آفیدی صاحب بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام شرکت کے لیے اپنا اور اپنے ملکہ خیال رکھئے پارس جہاں زیب کو جاہتے دیجے موسیقی